السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ آپ کو یوہی خیر وعفیت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے آج میں انشاءاللہ چار اہم باتیں اور چار اہم نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے عمرہ پلگریم اور جو لوگ عمرہ پرفارم کرنے جارے ان کے لئے کیا کیا سہولتیں ابھی کر دی ہے دوسرا جو لوگ انڈیا سے ٹراول کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے آتے سمیں اور جاتے سمیں کیا کیا کرنا ضروری ہے اور کونسی کونسی دکتے سے ان کو ہم کنار ہونا پڑ رہے ہیں کونسی کونسی پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے تیسرا اور اہم ٹاپک یہ ہے کہ رمضان المبارک کا سب سے سستہ عمرے کا پیکج یعنی پورے منت کا اگر آپ اید مکہ یا مدینے میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ لویس پاکج کونسا ہے اور چوتی اور سب سے اہم خبر کہ اس سال حد سے ریلیٹیڈ کیا اپ ڈیٹ ہے اور حد سے ریلیٹیڈ ہمارے کیا پیکجز رہے گے تو یہ تمام چیزیں میں آج کی ویڈیو میں کور کروں گا انشاءاللہ آپ اس کو آخر تک دیکھیں کافی نفع ہوں گا تو آئے ہم اپنے مذاکری کی شروعات کر دیں گے پیارے ساتھیوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سعودی حج اور عمرے سے ریلیٹیڈ کافی ساری انفرمیٹیو معلومات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں حالی کے دنوں میں ہم نے عمرے کے پیکجز بھی آپ کے سامنے ڈیکلئر کیے لیکن بہت سارے لوگوں کے تقاضی تھی کہ آپ لویش کے اندر ہمیں فل منکے پیکج کے بارے میں کیا ڈیل دے رہے ہو یا دے سکتے ہو تو آج کا ٹاپک پہ میں اسی پہ ڈسکس کروں گا ساتھیوں الحمدللہ سب سے لویش پیکج انشاءاللہ ٹوئنٹی سکس دے کا جس کے اندر آپ اید ان مدینہ کریں گے جس کے اندر آپ کے تیرہ سے چودہ دن مکہ میں اور گیارہ سے بھارہ دن آپ مدینہ تل منورہ میں کریں گے اور اید ان مدینہ رہیں گی سب سے لویش پیکج ایک لاکھ ستیس ہزار نو سو نین نینو روپے کا رہے گا جس میں آپ کا ایر ٹکیٹ رہے گا جس میں آپ کے مکہ اور مدینے میں اکومیڈیشن رہے گا ساتھی ساتھ آپ کو تین ٹائم کا میل ملیں گا پلس آپ کا ایرپورٹ سے پیک اپ ایرپورٹ ڈروپ ٹرانسپورٹیشن مکہ یا مدینے سے جب آپ جا رہے ہو تو اس دوران کی جو جنگیوں کی وہ بھی ٹرانسپورٹیشن ہمارے طرف سے آپ کو دیا جائے گا کمپلیمنٹری سرویسز اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کو لانڈری دی جائیں گی آپ کو بیک زمزم اور اسی طریقے سے جو تمام لوگوں کو چیزیں ملتی ہو تمام چیزیں آپ کو کمپلیمنٹری بھی دی جائیں گی دوسری اور اہم چیز نے آپ لوگوں کے سامنے عذر کرنی تھی کہ سعودی گورمنٹ نے ایک بہت بڑی خوشکبری ہم اور آپ کو دی ہے جیسے کہ اس کے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اب نہ پی سی آر ہوگا نہ گورنٹائن ہوگا اور اب انہوں نے ایک چیز جائی کی کہ اب سے انشاءاللہ جو لوگ عمرہ پرفارم کر رہے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن کے بھی شرط نہیں ہے اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ ویکسینیٹیڈ نہیں ہو تو بھی آپ عمرہ پرفارم کر سکتے ہو ویڈاوڈ ویکسینیشن کے آپ کی عمرہ ویزا اپلائے بھی ہوگا اور عمرہ ویزا آئے گا بھی تو یہ بلکل خوشکی بات ہے کہ سعودی گورمنٹ نے ویکسین سرٹپیکٹ کو ہٹا دیا اب آپ عمرہ ویکسینیشن بھی ہے تو بھی آپ عمرہ کر سکتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے تیسری اور اہم چیز جو لوگ انڈیا سے ٹراؤل کر رہے ہیں عمرہ یا کوئی چیز ان کے یہ دکت آ رہی ہے وہ کیا ہے پہلی بات تو یہ تھی کہ عمرہ جانے والے یا بیرون جانے والے ایڈیا سے باہر جانے والوں کے لیے پی سی آر کی شرط جو سعودی نے تھی وہ ہٹا دی کہ بھئے اگر آپ سعودی میں آ رہے ہو تو آپ کو پی سی آر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا میں بھی اگر آپ فلی ویکسینیٹیڈ ہو اگر آپ باہر سے انڈیا وپس آ رہے ہو تو بھی آپ کو پی سی آر کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک چیز کرنا بہت ضروری ہے جہاں پہ لوگ سوچ سمجھ کر غلطی کرتے اور پریشانے میں مطلع ہوتے ہیں درمیان میں یہ چیز کی خبر بھی آئی تھی کہ وہ چیز کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن وہ چیز ختم نہیں ہوئی آج بھی اگر وہ چیز آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کو ائرپورٹ پہ چیک ان کرنے نہیں جیا جائے گا وہ کیا ہے وہ ہے ائر سویدہ ائر سویدہ کا فارم آپ کا ہونا بہت ضروری ہے جب آپ اینڈیا واپس لوڈ رہے ہو سعودی سے آپ اینڈیا کے لیے آ رہے ہو تو اس سمجھے ائرپورٹ پہ آپ کا ائر سویدہ کا فارم بھرا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ کا ائر سویدہ کا فارم بھرا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کی چیک ان میں نہیں ہوگی نہ آپ کا لگیج لیا جائے گا تو اس لیے آپ کو ائر سویدہ کا فارم بننا ضروری ہے لیکن ائر سویدہ کی فارم میں کیا ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر اسی طریقے سے آپ کا فلائٹ کے ہوتی ہے اگر آپ ویکسینیٹڈ ہو تو آپ کے ویکسینیشن کا سیرٹیفیکٹ آپ کو اس میں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے پی سی آر کیا ہے تو پی سی آر کا سیرٹیفیکٹ بھی آپ کو اپلوڈ کرنا پتا ہے اور بیسیک اور نورمال معلومات اس میں آپ کو فیل کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو یہ چیز بلکل ذہن مشین کر لیں چوتی اور سب سے اہم چیز کہ اس سال حج ہوگا یا نہیں ہوگا اگر حج ہوگا تو آپ حج کے بارے میں کیا پیکجنز دے رہے ہیں اور حج کے اندر کیا کیا کنڈیشنز ہوں گی کیا کیا سہولتیں دی جائیں گی وہ آپ ہمیں بتائیں بہت سارے لوگوں نے مجھے واتس اپ پہ بھی میسیج کی اور یوٹیوب پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں حج کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں سوال بھی کیے کہ حج ہوں گا یا نہیں ہوں گا اگر ہوگا تو کیسے ہوں گا آپ حج کیسے طریقے سے کرنے والے ہیں ساتھیوں پہلے تو یہ بات بنکل سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اس سال انڈیا والے ضرور بھی ضرور حج کے لیے جائیں ہم یہ بات الیوٹ کے اس سال کیپیسٹی ہو سکتی ہے پیپٹی پوسنٹ یوں جہاں پہ انڈیا سے دو لاکھ لوگ ہر سال حج پفارم کرنے کے لیے جاتے تھے وہ سکتے اس سال ایک لاکھ لوگ ہی جائیں اور اللہ کی ذات سے بائد بھی نہیں ہے کہ دو کے دو لاکھ بھی حج کے لیے اس سال جائے اور اس سے زیادہ بھی لوگ جائیں البتہ کچھ چیزیں کرینے سے کچھ چیزیں لوگوں کے توسط سے کچھ چیزیں لوگوں سے پتہ بھی چلتی ہے کہ حج انشاءاللہ ہٹریک پوسنٹ ہوگا اب وجہ کیا ہے کہ جیسے کہ حج کمیٹی نے فارملی فیلٹر کے لیے اور ساتھی ساتھ گزشتہ کل کے روز ایک نیوز بھی آئی جس طرح سے میڈیکل محکمہ ہوتا ہے گاؤن سٹاف ہوتا ہے حج کے اندر جو آفیشلز ہوتے ہیں یہ بہت بڑی یونیٹ ہوتی ہے تو اس کی بھرتی کے اور اس کے اپوائنمنٹ کا ایک پورا کے پورا سینیریو اور یہ پورا کے پورا معاملہ ہوتا ہے الحمدللہ حج کمیٹی آف ایلیا نے ایک سرکولت جاری کیا جس میں آپ میڈیکل یا گاؤنڈ سٹاف اگر آپ ہو اور آپ حکومت کے کسی وقت شعبہ میں کام کرتے ہو اور آپ حج پرفرم کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے اندر اپلائی کریں گے الگ الگ سوڑے الگ الگ ڈسٹریٹ میں وہ چیز کے فارمیٹ اور اس کے ڈیٹ ٹائپ انہوں نے ایشو کر دیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات یہ ہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ حج ضرور بھی ضرور ہوگا ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کیا رقم لیں گے اور ہمارے حج میں یعنی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کیا پرائیز لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فیشلیٹی آپ کو کیا کیا دیں گے پہلی بات یہ بھی سمجھنی ضرور ہی ہے کہ اب تک ہم لوگوں نے جتنی بھی بکنگ دی کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ 50% کی پیسیٹی کے ساتھ انشاءاللہ اس سال حج ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں نے جو بکنگ دی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اب ہم لوگ کیا دے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم 50% کی کی پیسیٹی کو پکڑ کے چل رہے ہیں البتہ اس کے اندر ایک چیز اگر میں آپ لوگوں سے ارض کرو اور بتاؤ تو ہم صرف وہ سب آپ سے بکنگ لے گے آپ سے پاسپورٹ لیں گے اور آپ کے پاسپورٹ سے ریلیٹی ڈاکومنٹ پینٹ کارڈ اور فوٹو ہم آپ کے پاس بطور امانت لے کے رکھیں گے اس کے بعد جب پوری کے پوری گائیڈ لائن ہنٹریٹ پوشنٹ کلیر ہو جائے ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے حساب اس اس طریقے سے معاملہ ہے یہ یہ فیسیٹی آپ کو ملیں گی اتنی اتنی پرائز آپ کی رہیں گی اگر آپ اس پرائز میں جانے کے لیے ریڈی ہوں تو آپ کا ویلکم اگر آپ کہتے ہو کہ ہم اس پرائز میں اورین فیسیلیٹی میں ہم جانے کے لیے فیلحال تیار نہیں ہیں تو ہم آپ کے پاسپورٹ آپ کے ڈاکومنٹ آپ کو واپس کر دیں گے یہ صرف اور صرف ایک بکنگ کا پروسس ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہاں اس کے اندر ایک بات اگر میں آپ لوگوں سے ارض کرو کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے کیونکہ بساوقات یہ بات بھی دیکھی گئی ہم آپ سے کوئی پیسہ چارج نہیں کر رہے کوئی رقم آپ سے نہیں لے رہے ہیں صرف ایک شورٹی کے طور پر آپ کا پاسپورٹ اور آپ کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہم لوگ بطور امانت لے رہے ہیں اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اپس کر دی جائیں گی بعد میں تمام چیزیں کلیر ہونے کے بعد اگر ہمارے پاس شیٹ ہوں گی تو ہم آپ کو لے جائیں گے اگر شیٹ نہیں ہوں گی تو پھر ہم معذور ہیں تو یہ بات بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا معاملہ ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا بہت سارے لوگوں نے ہمیں حصے ریلیٹیڈ اسرار کیا تھا اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ معلومات اور یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ چیزیں آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے اللہ ہمارے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ ناظرین ایک منٹ رکھئے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ساتھ بیل والے ایکن کو ضرور پریس کیا کریں شکریہ خدا حافظ